اللہ حول ولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنا تدیا لولا ان حدان اللہ لغت جاعت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطواہرین محبوب رب المشرقین والمغربین وجد الحسنی والحسین مولانا ومولا السقلین ابل قاسم محمد طیبین الطاہرین الماسومین المظلومین ولعنت اللہ علی آدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین ورب شرالی صدری ویسر لی امری وحلو العقدت من لسانی یفقه قولی اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاطمت و بزعت منی من آزاها فقد آزانی سالوات ورمحمد وعالمہ حضرات اکرامی قدر ایام اعزائے فاطمیہ کی عنوان سے مسلسل مجالی سے اعزا کا سلسلہ آپ کی اس بستی میں چل رہا ہے مختلف جگہوں پر یہ مجالی سے اعزا منقید ہو رہی ہیں اور کچھ مجلسوں میں مجاقیر کو بھی شرف حاصل ہو رہا ہے کہ عظمت شہزادیہ دوبال میان آپ حضرات تک پہنچائی جائے یہاں بھی شرف حاصل ہوا چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں ارس کرنا ہے اعزائے گرامی اسی حدیث کے زیل میں میں نے بھی اس سے پہلے کہ جو دو ملشیں ہیں وہ بھی پڑھیں میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں آپ حضرات تک کوچھا دوں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جس نے اسے عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی وَمَنْ عَذَانِي فَقَدْ عَذَ اللَّهِ اور جس نے مجھے عذیت دی اس نے خدا کو عذیت دی یہ پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں اور وہ رسول کہہ رہا ہے کہ جو بغیر وحی الہی کے نہیں بولتا گیتہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے آپ نے کبھی محسوس کیا کہ ساری فضیلتیں ساری فضیلتیں اگر ایک جگہ سمٹ کر آئیں گی تو وہ محمد اور علی بنتے ہیں ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں ساری فضیلتیں اگر سمیٹی جائیں گی تو وہ محمد اور علی بنتے ہیں اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے یعنی وہ ساری فضیلتوں میں برابر کی شریک ہے صدقہِ طاہرہ آپ گوھر کریں جہاں تک میں لے جانا چاہتا ہوں تھوڑا سا پامادہ ہو جائیں گے تو بات آگے پہنچ جائے گی تمام کے تمام فضیلتیں پیغمبر اکرم کی اتنی فضیلت ہے اور ایک لفظ میں کہنے جا رہا ہوں اور بہت ذمہ داری سے کہنے جا رہا ہوں اور مجھے پتا ہے ریکارڈ ہو رہی ہے گفتگو لیکن بہرحال خانواد اہلِ بیت کی بات ہے بعض ایسی فضیلتیں ہیں کہ جو صرف مولاِ کائنات کی ہیں اس میں پیغمبر اکرم شریک نہیں ہے اور بعض ایسی فضیلتیں ہیں کہ جو پیغمبر اکرم کی ہیں لیکن اس میں مولاِ کائنات شریک نہیں ہے لیکن توجہ لیکن جنابِ سیدہ اُز ذاتِ گرامی کا نام ہے کہ پیغمبر کی بھی ساری فضیلتوں میں شریک ہیں علی کی بھی ساری فضیلتوں میں شریک ہیں آپ کہیں گے صاحب کیسے پیغمبر نے فرمایا میرا ٹکڑا اس کا مطلب اس کیوں ٹکڑا کہہ دیا تو جو صفت کل میں ہوگی وہی جز میں ہوگی ساری کے ساری صفات کل کی ساری صفات جز میں ہوتی ہے میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں بات کو آگے بڑھاؤ ایک مرتبہ باوازِ بلند اور سالوات پڑھ لیجئے پیغمبر اکرم نے فرمایا جنابِ سیدہ کی فضیلت کے لیے کہ فاطمہ تو امہ ابیہ بظاہر بہت چھوٹی سی بات ہے نا فاطمہ تو امہ ابیہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں کی طرح ہے آپ ذرا سوچیں کوئی بیٹی اپنے باپ کی خدمت میں کتنی اوپر چلی گئی ہے کہ رحمت اللی العالمین کو کہنا پڑا کہ اس بیٹی نے ایسے خدمت کی ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کی خدمت کرتی ہے معمولی بات ہے اور لفظِ ام کہا یہ ام دیکھیں اس میں ام کے بہت معنی عربی موجود ہیں عربی زبان میں ایک لفظ کے ستر ستر معنی ہوتے ہیں ملیو کے سلابات پڑھے ہیں محمد والے محمد والے دیکھیں ہم کہتے تو نہیں ہیں لیکن اگر آپ حضرات مناسب سمجھیں تو تھوڑا سا ہی در سے بھی قریب آجائیں عام طور سے اب نہیں کہتے ہیں لیکن تھوڑا سا گھر تاکہ ایک ماحول بن جائے مجلس کا سلاوات پڑھ لیجئے محمد ایک بار باوازے بلند سلاوات پڑھ لیجئے عربی زبان میں توجہ کیجئے گا یہ دو چار منٹ کی زراستہ تمہید میں جائنبوچ کے تمہید ورنہ گزشتہ مجلس میں تو میں تمہید پڑھا ہی نہیں میں نے اس ڈائرے گفتگوش کی تھی چونکہ وہ مضمون بن گیا تھا میں چاہتا ہوں تھوڑا سا بات پہنچ جائے ام لفظ ام جو ہے اس کے عربی زبان میں کئی معنی ہیں آپ جو معنی لکھیں جناب سیدہ اس معنی میں فٹ ہیں توجہ کریں دیکھیں عربی زبان بہت وسیع زبان ہے اردو بہت چھوٹی سی زبان ہے لیکن عربی بہت ایک ایک لفظ کے ستر ستر معنی ہوتے ہیں آپ جہاں لکھت میں ام کے معنی تلاش کریں ام کسے کہتے ہیں تو ام کے جو معنی آئیں گے اس میں ایک معنی ہے ما کیا ہے ایک معنی ام کے ما دوسرے معنی ام کے بنیاد تیسرے معنی ام کے جڑ اور ایک معنی اور ہے جو میں آپ حضرات تک پہنچانا چاہتا ہوں یہ تین معنی تو واضح آپ کسی بھی لغت میں اٹھا کر دیکھیں لکھے ہوئے ہیں ام کا مطلب ما ام کا مطلب بنیاد ام کا مطلب جڑ سلوات پڑھیں محمد و آل محمد یہ تین معنی تو کم سے کم کسی بھی لغت میں آپ کو مل جائیں گے ام کا مطلب ما ام کا مطلب جڑ ام کا مطلب بنیاد ایک چوتھا بھی معنی ہمارے ہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے میں دیرے دیرے بات پہ پہنچانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے پہلے ہی صفحہ جو دفتی ہٹائیں دفتی کے بعد ایک سادہ صفحہ ہوتا ہے جو دفتی کو مضبوط کرنے کے لئے ہوتا ہے آپ اسے ہٹائیں اس کے بعد تیسرا صفحہ ہوگا اس پہ قرآن مجید لکھا ہوگا آپ اسے پلٹیں تو اس کے بعد جو چوتھا صفحہ آئے گا اس پہ لکھا ہوگا سورت المبارکت الفاتحہ وحیع ام الكتاب آپ توجہ کریں سلابات پڑھئے کب آواز بلند اس میں لکھا ہوگا سورت المبارکت الفاتحہ وحیع ام الكتاب یہ سورہ فاتحہ ہے جو ام کتاب ہے آپ دیکھیں قرآن میں لکھا ہوتا ہے سورت المبارکت الفاتحہ وحیع ام الكتاب یہ سورہ فاتحہ ہے جو ام کتاب ہے جو ام کتاب ہے تو پتا چلا ام کا ایک اور معنی آگیا اب ام کے کیا معنی آگئے میں نے جا کے مفسرین سے پوچھا کہ صاحب اسے ام کتاب کیوں کہا گیا سورہ فاتحہ کو ام کتاب کیوں کہا گیا تو مفسرین نے فرمایا کہ جو کچھ قرآن میں ہے جملہ پہنچے تو بتائیے گا جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب کے سب سمت کے سورہ الحمد میں آگیا بھئے آمادہ رہے جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب کے سب جب سمت کے سورہ الحمد میں آگیا تو کہا گیا وحیع ام الكتاب یہ ام کتاب ہے اگر یہ والا معنی وہاں لیا جائے گا تو اب جملہ کہنا پڑے گا جو کچھ بھی نبوت کے اندر تھا جب سمت کے سیدہ تحرہ کی ذات میں آگیا تو کہا گیا ام ابی سلوات پڑھئے گا محمد و آل محمد پہ اور فرما رہے دیکھیں صاحب آپ ادلالہ تو سلوات پڑھنا ہے باوازِ بلند پڑھ دیجئے ایک بار یا آپ لوگ تو باوازِ بلند پڑھتے تھے ابھی پچھلی ملیس میں باوازِ بلند پڑھا تھا باوازِ بلند سلوات پڑھو لیکن صاحب ایسا ہے کہ تھکے تو ہمیں چونکہ مسلسل یہ تیسری مجلس ہے آپ کو دوسری سلوات پڑھنی ہے اور آپی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ تھکان اسی سلوات سے اترے گی آپ جیسی باوازِ بلند سلوات پڑھ دیں گے وہ اسی باتیں آپ حضرات تک تھوڑا سا پہنچا دیں گے تو جب کل سمت کے جز کے اندر آ جائے بلکہ جو پڑھے لکے افراد ہیں ان کے لئے کہہ دوں بہت مشکل اردو میں ملیسوں میں عام طور سے نہیں پڑھتا تاکہ ہمارے چھوٹے بھائی بھی سمجھ جائیں جب جز جامعے صفاتِ کل ہوتا ہے تو اسے ام کہا جاتا ہے جز کے اندر ساری صفتیں کل کیا جائیں تو کہا جاتا ہے ام میں اپی آتا ہے تو ایک اعتبار سے ماں کی طرح خدمت کی تو ماں کہلائی دوسرے جو کچھ پیغمبر کے اندر ہے وہ جب سبت کے جناب سیدہ میں آیا تو کہا ام میں اپی آتا ہے تیسرا معنی بنیاد لغت میں آپ جا کر دیکھیں ام کا مطلب بنیاد اب بنیاد آپ سمجھ سکتے ہیں کاش کی یہ جملہ پہنچ جائے بنیاد جتنی بنیاد مضبوط ہے اتنی امارت مضبوط ہے نہیں نہیں بات نہیں پہت رہی ہے جتنی بنیاد مضبوط ہے اتنی امارت مضبوط ہے جتنی بنیاد کمزور ہے اتنی امارت کمزور ہے تو آپ جملہ کہنے کا حق بلتا ہے اب میں محبم ہے پورے کلیجے کی طاقت سے جملہ کہہ رہا ہوں آپ عقیدے کی طاقت سے سملہ سن لیجے جتنی بنیاد مضبوط ہے اتنی امارت مضبوط ہے جتنی بنیاد کمزور ہے اتنی امارت کمزور ہے تو پتا چلا جتنی معرفت سیدہ ہوتی جائے گی اتنا نبی سمجھ میں آتے جائیں گے نہیں غوری نہیں کرنا جتنی معرفت سیدہ ہوتی جائے گی اتنا نبی سمجھ میں آتے جائیں گے جتنا معرفت سیدہ کم ہوتی جائے گی اتنا نبی کی معرفت بھی کم ہوتی چلی جائے گی سلامات پڑھئے با آواز بلند تو ایک معنی تو یہ بھی اور ہے بنیاد اور ایک معنی اور ہے جڑ کے ایک معنی ہے جڑ کے میں اس معنی پہ دو تین منٹ رکھوں گا اور بزرگان سے میں دعا چاہوں گا اگر کوئی بات پہنچ جائے تو ایک معنی ہے ان کے جڑ کے اب جڑ کا مطلب آپ نے جڑ دیکھی ہے درخت تو دیکھا ہے درخت میں ایک جڑ ہوتی ہے پھر تنہ ہوتا ہے شاخیں ہوتی ہیں پھل ہوتا ہے یہی تو ہے شاخوں میں پتیاں بھی آپ کو لیکن تنہ شاخ پتیاں پھل یہ سب کے سب تب ہی کام آئیں گے جب جڑ مضبوط ہے آپ غور کریں جب جڑ مضبوط ہے اگر جڑ کمزور ہے تو تنہ بھی سوک جائے گا پتے بھی سوک جائیں گے پھل بھی نہیں آئے گا آپ مجھے بتائیں کوئی آدمی تنہ کو پانی دیتا ہے یا جڑ کو دیتا ہے پتے کو پانی دیتا ہے پھل کو پانی دیتا ہے جڑ کو پانی دیا جاتا ہے جڑ کو پانی دیا جائے گا تنہ بھی مضبوط پتے بھی مضبوط لیکن بظاہر تو دیکھتا ہے کہ پھل شاخ پہ آیا پھل پتوں کے ذر میں آنایا تنے کی لیکن جو جڑ کی خدمات ہیں وہ دکھائی نہیں دیتی توجہ کریں جو جڑ کی خدمات ہیں وہ دکھائی نہیں دیتی تنے کی خدمات دکھائی دی پتے کی خدمات دکھائی دی ڈالی کی خدمات دکھائی دی پھل کی خدمات دکھائی دی جڑ کی خدمات نہیں دی وہ زمین میں چھپا ہوتا ہے لیکن خدمت اتنی کرتا ہے کہ فائد سب کو پہنچاتا ہے جناب سیدہ نبوت و امامت کی جڑ کے نام ہے ہے تو پردے میں نہیں توجہ ہی نہیں کر رہے ہیں ہے تو پردے میں مگر خدمات اتنی ہے کہ نبوت کا بھی دفاع کر رہی ہے امامت کا بھی دفاع کر رہی ہے سلامات پر یہ محمد و آل محمد بس آل حمد اللہ بس بجاہتک لیانا چاہ رہا تھا آپ آگئے دو سے تین باتیں جلدی جلدی سنیے چونکہ بعد میں جلوس بھی نکلنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ طویل وقت میرے پاس نہیں ہوگا لہٰذا دو تین باتیں جلدی جلدی آپ آماتا رہیے ایک بار اور سالوات پڑھ لیجے محمد و آل محمد سمجھ گئے آپ ام کے جو مانے تھے وہ میں نے آپ حضرات تک پہنچا دیئے کہ ام کے زیاد زیاد رکھیں یہ خدمات پردے میں ہے جل کی خدمت فاطمہ امیہ پیعہ یہ جل ہے جتنا محبت کا پانی دیا جائے گا اتنا نبوت و امامت کی معرفت ہوتی چلی جائے گی اور انہوں نے پہچنوایا ہے میں ایک مضبون ہے پورا لیکن اس وقت وقت نہیں ہے جناب سیدہ کی زبان سے مولا کائنات کی فضیلت حدیثوں میں ایک حدیث سناتا ہوں کیا قیامت کی حدیث ہے جناب سیدہ نے مولا کائنات کے لیے خدمہ فضق نہیں پڑھنا ہے پچھلی میلش میں میں نے پڑھ دیا دو تین جملے بات آئی تو ایک دو جملہ اس میں ارز کروں گا خدمہ فضق میں امامت کا تعرف کراتے ہوئے جناب سیدہ نے کہا کہ اللہ نے تم لوگوں پر امامت کو اس لیے واجب قرار دیا تھا تاکہ تم اس امامت کے ذریعے سے اپنے درمیان اتحاد پیدا کرو یہ جملہ کس کا ہے بی بی سیدہ کا امامت کے ذریعے سے تم اپنے درمیان میں اتحاد ایک بات تو تیہ ہو گئی کہ اتحاد امامت پر ہوگا کسی اور چیز پر نہیں ہوگا نہیں آپ نہیں پہنچ پایا جملہ سلامات پڑھ لیجے محمد و آل محمد پہ اتحاد امامت پہ ہوگا شہزادی امامت اس لیے وہ شہزادی فرماتی ہیں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد دروازے پہ نوک کیا سارے آماد آئے ہیں نا حدیث سنیے جناب سیدہ مولا کائنات کی دیکھیں دفاع امامت کیا ہے امامت کا دفاع یہ پچھلے مضمون تھا میرا ایک جملہ سن لیے حدیث میں وہاں نہیں پڑھ سکا تھا آپ حضرات بھی جو افراد پیچھے بیٹھے میں نہیں کہوں گا آپ آگیا آئیے وہی سے سن لیجئے بات پہنچے تو مجھے بتائیے گا کہ بات پہنچ گئی سلامات پڑھیں با آوازے بلند ایک شخص آیا ناکیا جناب سیدہ نے کون جی میں فلاں کیا کام ہے کالی سے ملنا ہے مولا کی فضیلت اگر آئے تو ہمیں تو کم سے کم خاموش نہیں ہونا چاہیے بات اگر پہنچے تو مجھے بتائیے کہ آپ سے یہ نہیں کہوں گا بولیے وہ سبحان اللہ کہیے یہ سب ہمارے ہم بولنے والی بات وہ کچھ اور لوگوں کا جلسہ ہوتا ہے جہاں پر جھوم کے کہتے ہیں کہ یہ جھوم کے سبحان اللہ ہمارے ہم عزب نہیں کہا جاتا ہے ہمارے ہم مجمع ماشاء اللہ سے پڑھا لکھا ہوتا ہے مجلسی مجمع ہوتا ہے اسے سب سمجھ میں آتا ہے کہاں گئے سنیے کہ کہاں گئے اگر آپ کا معدت اندر سے کہے کہ بولنا چاہیے تو بتائیے برنا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہاں گئے علی کہاں ابھی ابھی جبریل کے ساتھ آسمان پہ گئے ہیں کہاں گئے ہیں ابھی ابھی جبریل کے ساتھ آسمان پہ گئے ہیں کہاں کیا کرنے گئے ہیں کہ دو فرشتوں کے درمیان میں کسی معاملے کو لے کر نزاہ ہو گیا ہے دو فرشتوں کے درمیان کسی معاملے کو لے کر بحث ہو گئی ہے اور دونوں فرشتوں نے اپنا فیصلہ خدا کے سامنے رکھا نہیں کاش کے جملہ پہنچے بائی سن لینا دونوں فرشتوں نے اپنا فیصلہ خدا کے سامنے رکھا کہ ایک کہہ رہا ہے یہ ایک کہہ رہا ہے یہ خدا نے ان فرشتوں سے کہا کہ جاؤ اپنا فیصلہ علی کے سامنے رکھو جو علی فیصلہ کر دیں گے وہ میرا فیصلہ نہیں غوری نہیں کر رہے ہیں غوری نہیں کر رہے ہیں جو علی کا فیصلہ وہ میرا فیصلہ ہم جبریل آئے تھے بلا کر لے کر گئے ہیں تاکہ فیصلہ کر دے نہیں آپ تک بات ہی نہیں پہنچی خدا کے سامنے فرشتوں کا فیصلہ گیا خدا نے کہا فیصلہ علی سے کرواؤ ایک بات تو تیہ ہو گئی کہ اگر دنیا میں اختلاف ہو جائے تو حکم علی بنیں گے اور جو علی کو حکم بنائے گا وہی نجات پائے گا سلامات پڑھئے گا محمد و آل محمد آپ غور کر رہے ہیں فرشتوں کے درمیان نزا ہے فرشتوں کے درمیان جھگڑا ہے فیصلہ کون کر رہا ہے مولا کائنات مولا فیصلہ کر رہے ہیں ہمارے آپ کے درمیان کیا مولا فیصلہ نہیں کریں گے بلکل کریں گے شاید اسی لئے کہا گیا ہے ایک حدیث ہے سن لیجی مختصر سی شاید اسی لئے روایت میں ہے کہ پول سرات میں مولا کائنات کھڑے ہو جائیں گے اور جب لوگ گزرنے لگیں گے تو مولا پول سرات سے بات کریں گے وہ کہیں گے ہازا لی ہازا لک ہازا لی ہازا لک یہ میرا ہے اسے چھوڑ دے یہ تیرا ہے اسے لے لے یہ معمولی بات تھوڑی ہے لیکن ہمیں اپنے آپ کو ویسا بنانا پڑے گا کہ علی کہیں کہ میرا ہے مشکل کہاں آتی ہے وہ یہی آتی ہے ایک طرف ہے محبت کام نہیں آئے گی محبت دونوں طرف سے ہونی چاہیے اب اگر آپ آمادہ ہو تو ایک جملہ کہوں سلوات پڑھئے باپ آزے بلند ایک طرف ہے محبت اچھا ایک بات اور اس خانوادے سے محبت تو مانگی نہیں گئی ہے مؤدد مانگی گئی ہے اہلِ بیعت سے محبت تھوڑی مانگی گئی ہے کیا مانگی گئی ہے مؤدد محبت کسے کہتے ہیں اور مؤدد کسے کہتے ہیں آپ سب آمادہ ہو کے جملہ سن لیجئے آرام سے تھنڈی کے زمانہ آئے نا آرام سے ہیٹر چالو کر کے بہترین کمبل میں اچھے بستر پر پیاری سی نیند لینے کا نام ہے محبت کاش کے جملہ پہنچے آرام سے اچھے کمبل میں تھنڈی کے زمانے میں بہترین بستر پہ آرام سے آرام سے سونے کا نام ہے محبت لیکن اس آرام کو چھوڑ کر فرش عزا پر رات پر شبہ داری کرنے کا نام ہے مودد تھوڑا سا آب آتے رہے تھوڑا سا آتے رہے اس کا نام ہے مودد دھیر سارے پیسے کما کے بائنگ اور تجوریوں کو بھر لینے کا نام ہے محبت اللہ اکبر دھیر سارے پیسے کما کے بائنگ اور تجوریوں کو بھر لینے کا نام ہے محبت لیکن اسی پیسے کو عزائے حسین اور عزائے سیدہ کے نام پر لٹا دینے کا نام ہے مودد اور آگے جاؤں ایک دو جملے اور آگے بہت موتات ہو کے کہتے ہیں اپنے بیٹے کو وقت سے پہلے غزہ دینے کا نام ہے محبت اگر یہ جملہ پہنچے تو مجھے بتائی اپنے بچوں کو ان کی طلب سے پہلے کھانا کھلانے کا نام ہے محبت مگر آشور کے دل انہی بچوں کو فاقہ کرانے کا نام ہے مودد نہیں محبت اور محبت پہنچنی چاہیے کاش کہ آج یہ پہنچ جائے یہی مجلس ہو جائے گی سلوات پڑھئیے با آوازے بلند اور آگے بڑھوں اچھا محبت کسے کہتے ہیں میں آپ کی خدمت میں ایک لفظ یہ تو بہت طویل چلی جائے گی بات دوسری بھی کرنی ہے تھوڑی سی محبت اور محبت میں ایک لفظ میں بھائی سنیے گا ایک لفظ میں مودد اور محبت کا فرق سن کے آگے بڑھ جائیے اب میں آپ سے پوچھنا ہوں جلدی جلدی بتاتے جائیے گا پیسے سے آپ اپنے پیسے سے محبت کرتے ہیں مودد پیسے سے بھئی آپ کے جیب میں جو پیسے ہیں بھینک میں تیجوری میں جہاں بھی رکھے ہیں پیسے سے محبت ہے کس کو نہیں ہے پیسے سے ہمیں تو ہے بھائی میں سیدھی بات ہے پیسے سے محبت تو ہے نا اپنی جان سے محبت نہیں ہے محبت ہے نا آنکھ ناکھ کان یہ جو جسم ہے اس سے محبت نہیں ہے جسم سے محبت پیسے سے محبت پروپٹیز سے گھر سے گھر ہے کاروبار ہے دکان ہے محبت کرتے نہیں کرتے کیا چاہتے ہیں کوئی لوٹ کے لے کی چلا جائے محبت ہے یا نہیں ہے گھر سے محبت پیسوں سے محبت جان سے محبت اچھا ماں باپ سے اگر جملہ سب تک پہنچے تو سرح سے آئیے گا میرے ساتھ ماں باپ سے محبت ہے ہے نا تو بولتے کیوں نہیں ماں باپ سے محبت محبت کرتے ہیں نا بی بی بچوں سے محبت کرتے ہیں بی بی بچوں سے بھی محبت ماں باپ سے بھی محبت گھر سے بھی محبت پیسے کوری سے بھی محبت کاروبار سے بھی محبت اپنی جان سے محبت بھائی بہین سے محبت بھائی بہین سے محبت اپنے ملک سے محبت اپنے علاقے سے محبت اب میں جملہ کہہ رہا ہوں آخری فرد تک اگر جملہ پہنچے تو بتائیے بس یہی سے تہہ ہو گیا کہ کائنات سے محبت کی جاتی ہے اور مولا کائنات سے محدد کی جاتی ہے سلاوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد آئیے پھر میں وہی چلنا ہوں پلٹ کے فاطمہ بنیاد کا نام ہے رسالت کی امامت کی فاطمہ جڑ کا نام ہے اور فاطمہ ام ابیہاں ماں کی طرح خدمت کی باپ کی خدمت کی ماں کی طرح معمولی بات ہے اور فاطمہ کے لئے پیغمبر اکرم کہنا پڑھا بزت ام منی میرا ٹکڑا ہے جس نے اسے عذیت دی اچھا جس نے عذیت دی پھر ایک جملہ اور سن لیجئے حدیس ہے یا علی مسائب نہیں پڑھ رہا ہوں سن لیجئے پیغمبر شہزادی کے حدیس ہے یا علی جن لوگوں نے آپ کا حق غصب کیا حدیث ہے میرے پاس سوالہ موجود ہے یا علی جن لوگوں نے آپ کا حق غصب کیا جن لوگوں نے میرا حق غصب کیا یا علی جن لوگوں نے مجھے ستایا انہیں میری نماز جنازہ میں شریک نہ کیجئے گا ایک بات تو تتہ ہو گئی نا کہ جتنے لوگ شہزادی کی نماز جنازہ میں مدینے میں رہ کر شریک نہیں تھے وہ سب شہزادی کو ستانے والے تھے سات آدمی یا نو آدمی کا نام ہے تاریخ میں جو رسول کی اکلوتی بیٹی کی جماز جنازہ میں شریک تھے اور تتہین میں صرف تین لوگ مولا کائنات امام حسان امام حسین بس مقیاء لوگ سب پیچھے تھے تتہین میں تین لوگ سات اور کتنی مشکل تھی مسائب نہیں پڑھنا ہے لیکن ایک دو باتیں سنیئے کیا پریشانی تھی جناب سیدہ کو کتنی تکلیف اٹھائی ہے جناب سیدہ نے جبکہ بی بی ہے کور یہ جب سمجھے تھے کہ ہمارے ایک لفظ میں وہ کہوں میں نے کہا مسائب علامہ اظہار حسن زیدی صاحب کا جملہ ہے سن لیجئے اور بہت پیارا جملہ ہے ان سے کسی نے پوچھا مولانا یہ بتائیے کہ آپ کے ہاں مجلس میں پہلے تو چالیس پہتالیس پچاس منٹ فضائل پڑھے جاتے ہیں اور پانچ منٹ مسائب پڑھے جاتے ہیں یہ آپ حضرات تک اگر یہ جملہ پڑھے بہت بڑا خطیب اللہ معذر حسن زیدی پاکستان میں گزرے ہیں ان کا یہ جملہ سن لیجئے جملہ پہنچے تو مجھے سارے مل کے بتائیے کہا کیا قیامت کا فائنل جملہ کہہ دیا کیا کہتے ہیں آپ کے ہے پہتالیس پچاس منٹ فضائل پڑھے جاتے ہیں اور اس کے بعد پانچ منٹ مسائب پڑھے جاتے ہیں ایسا کیوں یہ فضائل کیا ہے اور مسائب کیا ہے کیا پیارا جملہ کہا ہے ایک لفظ میں شرع کی ہے فضائل کسے کہتے ہیں اور مسائب کسے کہتے ہیں آپ تک پہنچے ایک بہت بڑے خطیب اللہ معذر حسن زیدی کا جملہ تو مجھے بتائیے کہا انہوں نے کہا سنو بہت آسانسی بات ہے سوال تمہارا یہ ہے کہ فضائل کسے کہتے ہیں اور مسائب کسے کہتے ہیں اللہ معذر حسن زیدی نے کہا اللہ نے جو کچھ اہلِ بیعت کو دیا ہے اسے فضائل کہتے ہیں ہاں ہاں کتنی خاموشی سے سنا اللہ نے جو کچھ اہلِ بیعت کو دیا ہے اسے فضائل کہتے ہیں امت نے جو کچھ اہلِ بیعت کو دیا ہے اسے مسائب کہتے ہیں ایک لفظ میں فائل البات کی اللہ نے جو کچھ دیا ہے کیا کچھ نہیں اہلِ بیعت کو دیا ہے اور پیغمبر اکرم نے اپنی سی آج سیرت النبی کے جلسے کر لینا بہت آسان ہے لیکن اس سیرت پر چلنا بہت مشکل ہے پیغمبر اکرم ابھی آج شب جمعہ تھی حدیثِ قصہ ہوئی ہے آپ کیا بھی ہوئی ہوگی حدیثِ قصہ اور نہیں ہوئی ہے تو پڑھیں گے آپ حضرات پڑھتے ہیں حدیثِ قصہ آج شب جمعہ ہمارے ہاتھ بات آگئی سن لیجئے ہمارے ہاتھ دن مخصوص ہو گئے کہ صاحب یہ فلا دن فلا چیز پڑھی جائے گی کہ جہاں پر یہ پڑھی جاتی ہے وہاں پر برکت نازل ہوتی ہے جس محفل میں پڑھی جائے گی فرشتے اس کا احاطہ کر لیں گے تو ہم روز پڑھ کر کیوں نہیں اس کی برکت نازل کریں پانچ منٹ سات منٹ تو لگتا ہے عظمتِ سیدہ کا پورا قصیدہ ہے حدیثِ قصہ جنابِ سیدہ کا پورا قصیدہ حدیثِ قصہ ہے آج شب جمعہ ہے اور شب شہدت بھی آپ نے پڑھی ہے حدیثِ قصہ اس میں کیا ہے پیغمبر کو زوفِ بدن ہوا اب یہاں پہ زوف کا ترجمہ بعض افراد کمزوری کہتے ہیں چونکہ دیکھیں اردو مختصر سی زبان ہے میں کمزوری نہیں کہتا بلکہ میں یوں کہتا ہوں پیغمبر نے تھکان محسوس کی نبی کے نہ ذہن میں کمزوری آ سکتی ہے نہ جسم میں کمزوری آ سکتی ہے غور فرما رہے ہیں نبی نبی ہوتا ہے اس کے ہاں کوئی کمزوری کا مسئلہ نہیں ہے پیغمبر کو تھکن محسوس ہوئی کہا گا سیدھے در سیدہ پہ فاطمہ ذرا چادر یمانی مجھے دو بلکہ لاکہ اڑھا دو ایتینی بلکسائل یمانی مجھے اپنی چادر لاکہ دے دو رحمت للعالمین چادر سیدہ میں چادر سیدہ کو اڑھ کر سو گئے یہ تو حدیثیں کے ساتھ شہزادی کیا فرماتی ہے پتا ہے صادقہ بی بی صدیقہ بی بی کیا فرماتی ہے جیسے ہی میرے بابا نے میری چادر کو اڑھا ان کا چہرہ چودوی رات کی چاند کی طرح چمکنے لگا یہ غور ہی نہیں کر رہے ہیں تھی تھکان چادر اڑتے ہی چودوی رات کے چاند کی طرح چہرہ نبوت چمکنے لگا کہ تھکان کس نے اتاری چادر سیدہ نے چادر کائی کی بنی تھی کپڑے کی روایت بتاؤں آپ کو اس چادر کے اندر وہ جو چادر یمانی تھی اس چادر کے اندر خجور کے بارہ پیوند لگے تھے ملی قتل عرب کی بیٹی ہے بارہ پیوند والی چادر ہے لیکن یہاں پیوند کا مسئلہ نہیں ہے اس چادر کی نسبت کا مسئلہ ہے توجہ کریں توجہ کریں بات مضمون کہنا چاہتا ہوں چادر کا آئے کی بنی تھی جنت سے آئی تھی نہیں نہ وہ کپڑا جنت کا تھا وہ اسی مدینے کا کپڑا تھا مگر چونکہ سیدہ کے سر سے وہ نسبت ہو گئی تھی کہ رحمت اللی العالمین کو اس سے شفا مل رہی ہے ایک بات تو تیہ ہو گئی اگر کوئی نارمل کپڑا اہلِ بیعت سے منصوب کر دیا جائے تو اس کے اندر شفا ہو جاتی ہے نہیں آپ غور ہی نہیں کر رہے ہیں اگر کوئی نارمل کپڑا بھی اہلِ بیعت سے منصوب کر دیا جائے تو اس میں شفا آ جاتی ہے اب ہم سے نہ کہنا کہ عالم میں شفا کہاں سے آ گئی تابوت میں شفا کہاں سے آ گئی تازیہ میں شفا کہاں سے آ گئی اس کی نسبت اہلِ بیعت کی طرف ہے اس نسبت کی بنا پر اس میں شفا آئی ہے سالوات پڑھئے گا محمد و آلِ محمد آپ غور کریں پیغمبر اکرم کو شفا ملی اس چادر کے ذریعے سے آپ نے محسوس کیا وہ نبی جو کائنات کو حیات بخشنے آیا ہے آج ضرورت پر درِ سیدہ پر گیا نبی ہر ضرورت پر درِ سیدہ پر جا کر بتا رہے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی ایسا در ہے جو امت کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے تو وہ درِ فاطمہ ہے اور درِ سیدہ ہے لیکن آج دنیا اسی در سے دور ہے سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی ہے کتنا عظمت والا یہ دروازہ ہے جس میں فاطمہ رہ رہی ہیں آخری جملہ مسائب زیادہ پڑھنا ہے جو کہ جلوس نہیں کرنا ہے مسائب زیادہ پڑھنا ہے اس لئے میں فضائل تھوڑا سا کم کروں گا سلوات پڑھئے محمد و آلِ محمد سلی اللہ محمد سلی اللہ محمد سمجھیں کہ بطولِ حضرہ ہیں کیا سمجھیں کہ جنابِ سیدہ ہیں کیا ہمارے وقت کا امام امام زمانہ علیہ الصلاة والسلام فرماتے ہیں فی ابنت رسول اللہ لی اسوطن حسنا ہمارے لئے رسول کی بیٹی کی سیرت نمونے عمل ہے اب جملہ کہوں پوری کائنات جس کی سیرت پر چلے اسے اہلِ بیت کہتے ہیں اہلِ بیت جس کی سیرت پر چلے اسے سیدہِ طاہرہ کہتے ہیں اسے فاطمہ زہرہ کہتے ہیں عظمت کیا ہے بتاؤں آپ روایت سن لیجئے روایت میں یہ ہے کہ جنابِ سیدہ جب میدانِ محشر میں جائیں گی سنیے گا جنابِ سیدہ جب میدانِ محشر میں جائیں گی دروازہِ جنت پر جا کر کھڑی ہو جائیں گی اپنا مرتبہ پہچانے فقر کریں اپنے نصیب پر کہ ہمارے ہاتھ میں دامنِ اہلِ بیت ہے جنابِ سیدہ درِ جنت پر جا کر کھڑی ہوں گی آوازِ قدرت آئے گی جنت میں آپ تشریف لے جائیں گی جنابِ سیدہ کہیں گی میں چاہتی ہوں کہ اہلِ محشر کے نزدیک میرا مرتبہ واضح ہو میں ہوں کیا اہلِ محشر کے نزدیک میرا مرتبہ واضح ہو جائیں گے میں ہوں کیا آواز آئے گی کیا چاہتی ہیں کہ جتنے میرے اپنے ہیں جب تک وہ جنت میں نہیں جائیں گے میں نہیں جاؤں گی محمولی بات ہے جتنے میرے اپنے ہیں جب تک وہ جنت میں نہیں جائیں گے میں نہیں جاؤں گی آوازِ قدرت آئے گی آپ جسے چاہیں لے کر جنت میں جائیں نہیں آپ متوجہیں نہیں جسے چاہیں لے کر جنت میں جائیں روایت کہتی ہے یہ روایت کا جملہ ہے روایت کہتی ہے جیسے مرغا دانے کو چنتا ہے نا میدانِ معیشر میں اسی طریقے سے جنابِ سیدہ اپنے شیعوں کو چن لیں گی آگے جملہ کم اس کے بعد اب جب جنت میں جانے کی باری آئے گی نا تو وہ جو جنہیں جنابِ سیدہ چنیں گی فقر کریں اور دعا کریں کہ پروردگار ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں کہ ہم جنابِ سیدہ کے چنندہ لوگوں میں ہوں پھر اب وہ جا کے دروازے جنت پر کھڑے ہو جائیں گے وہ جو شیعہ مقصود شیعہ ہیں وہ جا کے دروازے جنت پر کھڑے ہو جائیں گے اب کیا بات ہے کا پروردگار آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم چونکہ سیدہ کے منتخب بندے ہیں لہٰذا ہمارا مرتبہ اہلِ معیشر پر واضح ہو جائے توجہ کریں ہمارا مرتبہ اہلِ معیشر پر واضح ہو جائے کیا چاہتے ہو کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے اپنے لوگ ہیں ہم انہیں بھی ساتھ میں جنت میں لے جائیں آوازِ قدرتائی تم بھی جسے چاہو جنت میں لے جاؤ اس لیے کہ تم انتخابِ سیدہ ہو نہیں آپ غور کریں تم انتخابِ فاطمہ ہو تم انتخابِ سیدہ ہو جسے چاہو جنت میں لے کر جاؤ اب وہ ہم اور آپ کی باری ہوگی اور ہم اور آپ اس میں سے انتخاب کریں گے اچھا یہ مجلس میں ہمارے بغل میں بیٹھتے تھے یہ جلوس میں ہمارے ساتھ تھے یہ جشن میں ہمارے ساتھ آیا کرتے تھے اگر کسی وجہ سے یہ نہیں جا رہے تو اب ہم لے کر جائیں گے ہم توجہ کر رہے ہیں یہ کس کی بنا پر مرتبہ میدانِ محشر میں ملے گا بطولِ عزرہ کی بنا پر سیدہِ تاہرہ کی بنا پر آواز کیا آئے گی غزو افسارکم اہلِ محشر اپنی آنکھیں بند کر لو کیوں رسول کی بیٹی آ رہی ہے ہو گئی مجلس میں نے کہا آج مسائب زیادہ پڑھنا تھا جلوس بھی نکلنا ہے وقت کا بھی خیال لکھنا ہے غزو افسارکم آنکھیں بند کر لو کیوں رسول کی بیٹی آ رہی ہے روایت کہتی ہے اہلِ محشر کو حکم ہوگا آنکھیں بند کر لو فاطمہ آ رہی ہے میں یہی پر چیخ مار کے رونے کا جی چاہ رہا ہے یہ ایک تو محشر ہے جہاں محشر والوں سے کہا جا رہا ہے آنکھیں بند کرو فاطمہ آ رہی ہے اور ایک شام کا بازار ہے جہاں بازار والوں سے کہا جا رہا ہے تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو علی و بطول کی بیٹیاں ننگے سر لائی جا رہے ہیں خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے سوائے غم اہلِ بیت کے غمارِ غمِ سیدہ سلام اللہ جہاں سے مسائب ختم ہوا تھا میں وہی سے آگے بڑھا دوں جو اگل پچھلی مجلس میں تھے دروازہ جل چکا پسلی ٹوٹ چکی ہاتھوں پر کولے کا نشان پڑ چکا فاطمہ اپنے بابا کو رو چکی اسے پڑا جا چکا ہے علی غسل دے چکے یہاں تک پڑ چکے اب یہاں سے آگے اور غسل دے کر چیخ مار کے رو چکے اب وسیعت تھی کہ جنازہ رات میں دفن کیا جائے وہ کیا وسیعت تھی وہ کسی کو خبر نہ ہونے پائے مجھے انصاف سے بتائیں اگر کسی کی ماں یا باپ مر جائے تو بچے چیخ مار کے روتے ہیں نہیں روتے ہیں لیکن عزیزانِ گرامی آپ محسوس کریں چونکہ جنابِ سیدہ نے وسیعت کی تھی کہ کسی کو خبر نہ ہو بچے رونا بھی چاہتے ہیں تو چیخ دبا کے رو رہے ہیں اپنی ماں پر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو خبر ہو جائے ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے ماں یا باپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بیٹے اور بیٹیوں کو جنازے پر لے جایا جاتا ہے آخری دیدار کر لو آخری دیدار کر لو یہاں بھی جنابِ سیدہ کا جنازہ رکھا ہوا ہے بچوں کو بلایا گیا آخری دیدار کر لو آخری دیدار کر لو روایت کہتی ہے زہنب آئی ماں کا آخری دیدار کیا امہ گلسوم آئی ماں کا آخری دیدار کیا امامِ حسن آئے ماں کا آخری دیدار کیا حسین آئے پائچی کھڑے ہو گئے اور تھوڑی دیر کے بعد بیٹھنے کے بعد اپنے رخصار کو ماں کے تلووں سے ملا امہ خدا حافظ امہ جا رہی ہے نانا کو میرا سلام کہیے گا اور کہیے گا حسین یتیم ہو گیا نانا کو سلام کہیے گا اور کہیے گا حسین یتیم ہو گیا جیسے ہی یہ لفظ کہا نا حسین یتیم ہو گیا روایت کہتی ہے بندے کفن ٹوٹا دو ہاتھ پر آمد ہوئے آجا میرے گربلائی لال حسین میری آغوش سے لگ جا روایت کہتی ہے کہ امامِ حسین ماں کے گلے لگ گئے رخصارے پہ رخصارہ رکھے بہین کرنے لگے امہ خدا حافظ امہ خدا حافظ رونے کا اتنا قرب تھا گریہ ایسا تھا کہ روایت کہہ رہی ہے کہ ملائکہ نازل ہوئے اور علی سے کہا علی حسین کو فاطمہ سے علق کر لو ورنہ ملائکہ میں کوہرام برپا ہو جائے گا علی آگے پڑھے اب یہ لکھا تو نہیں ہے لیکن ہوا یہی ہوگا علی آگے پڑھے ہمارے یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جب ماں باپ کے جنازے پر بچے گر جاتے ہیں تو چاہنے والے آگے پڑھتے ہیں آرام سے شانہ پکڑتے ہیں اور اٹھا دیتے ہیں مجھے پتہ نہیں کیسے جملہ سنیں گے آپ صاحب اولاد ہیں میں جملہ کہنے جا رہا ہوں ہمارے ہوتا ہے نا آرام سے علی آگے پڑھے ہوں گے دونوں ہاتھ سے حسین کا شانہ پکڑا ہوگا اور کہا ہوگا حسین گھبراؤ نہیں ہم ہے نا اتمنان سے اٹھا لیا ہوگا ہاں ہاں جس کے وارث ہوتے ہیں ان بچوں کو ماں باپ کے جنازے سے اتمنان سے اٹھایا جاتا ہے ہائے رہ سکینہ کی غربات جب سکینہ کو اس کے بابا کے جنازے سے اٹھایا گیا تو اتمنان سے نہیں تماجے مار کے گھڑکیاں دیں گے آپ کی آوازیں گریہ بلند ہیں خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کریں کوئی غم نہ دے شب شہادت ہے جناب سیدہ ہے ماتم کرنے کی شب ہے آج علی تنہا ہو گئے آج اسنین یتیم ہو گئے آج زینب و امی کنسوم بغیر ماں کی ہو گئی جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا دو جملے رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا لے جا کے اختلاف ہے بعض جنت البقی میں بعض مسجد النبوی میں ممبر کے پاس دفن کر دیا گیا سب سے مظلوم ترین جنازہ جس میں دفن میں تین آدمی تھے علی امام حسن امام حسین اس کے بعد دفن کرنے کے بعد روایت کہتی ہے علی قبر پر بیٹھ گئے اور خوب روئے خوب روئے اتنا روئے کہ قبر سیدہ آسموں سے تر ہو گئی مجھے پتا نہیں کیسے جملہ سنیں گے اتنا روئے کہ قبر سیدہ آسموں سے تر ہو گئی میں نے بس یہ روایت دو جگہ دیکھی ہے جہاں پر رونے والا اتنا رویا ہے کہ قبر آسموں سے تر ہو گئی ایک تو علی قبر سیدہ پر اتنا روئے کہ قبر آسموں سے تر ہو گئی دوسرے حسین قبر علی اصغر پر اتنا روئے کہ قبر آسموں سے تر ہو گئی وسیعت کے مطابق علی روز قرآن پڑھتے ہیں روز قرآن پڑھتے ہیں علماء کہتے ہیں کہ ایک دن علی قبر فاطمہ پر قرآن پڑھ رہے تھے اچانک قبر میں زلزلہ آیا آواز تھی رسول کی بیٹی قبر میں سلسلہ کیوں آیا خیریت تو ہے کہا علی قرآن بند کر کے جلدی سے گھر جائیے بی بی گھر کیوں جاؤ کہا میرا کربلائی لال حسین نیند سے اٹھ کے پانی مانگ رہا ہے کوئی پانی پلانے والا نہیں ہے علی فورا جائیے گھر پہ پانی پلائیے علی گئے پانی پلائیا ہاتھوں کو جوڑوں گا اے بی بی آج علی ہے حسین کو پانی مل گیا ارے کل کربلہ میں کیا ہوگا جب یہی حسین تین دن کا بھوگا پیاسا ایک قطرہ آپ کے لئے پریشان ہوگا کوئی نہ ہوگا جو حسین کو ایک قطرہ پالی پلائے حسین پیاسا شہید ہو جائے گا سی آلم اللذین ظلم ایام قلب ینقلبون انہا للہ فانہا علی راجعون ارزن بقضائی وتسلیم اللہ ظلہ نہیں ہے پیغمبر کو تھکن محسوس ہوئی کہا گا سیدھے در سیدہ پہ فاطمہ ذرا چادر یمانی مجھے دو بلکہ لاکہ اڑھا دو ایتینی بلکسائل یمانی مجھے اپنی چادر لاکہ دے دو رحمت للعالمین چادر سیدہ میں چادر سیدہ کو اڑھ کر سو گئے یہ تو حدیث ہے کے ساتھ شہزادی کیا فرماتی ہے پتا ہے صادقہ بی بی صدیقہ بی بی کیا فرماتی ہے جیسے ہی میرے بابا نے میری چادر کو اڑھا ان کا چہرہ چودوی رات کی چاند کی طرح چمکنے لگا غور ہی نہیں کر رہے ہیں تھی تھکان چادر اڑتے ہی چودوی رات کے چاند کی طرح چہرہ نبوت چمکنے لگا کہ تھکان کس نے اتاری چادر سیدہ نے چادر کہای کی بنی تھی کپڑے کی روایت بتاؤں آپ کو اس چادر کے اندر وہ جو چادر یمانی تھی اس چادر کے اندر خجور کے بارہ پائیوند لگے تھے ملکت الارب کی بیٹی ہے بارہ پائیوند والی چادر ہے لیکن یہاں پائیوند کا مسئلہ نہیں ہے اس چادر کی نسبت کا مسئلہ ہے توجہ کریں توجہ کریں صاحب جو پہنچتے ہیں بات مضمون کہنا چاہتا ہم چادر کا آئے کی بنی تھی جنت سے آئی تھی نہیں نہ وہ کپڑا جنت کا تھا وہ اسی مدینے کا کپڑا تھا مگر چونکہ سیدہ کے سر سے وہ نسبت ہو گئی تھی کہ رحمت اللی العالمین کو اس سے شفا مل رہی ہے ایک بات تو تیہ ہو گئی اگر کوئی نارمل کپڑا اہلِ بیعت سے منصوب کر دیا جائے تو اس کے اندر شفا ہو جاتی ہے نہیں آپ غور ہی نہیں کر رہے ہیں اگر کوئی نارمل کپڑا بھی اہلِ بیعت سے منصوب کر دیا جائے تو اس میں شفا آ جاتی ہے اب ہم سے نہ کہنا کہ عالم میں شفا کہاں سے آ گئی تابوت میں شفا کہاں سے آ گئی تازیہ میں شفا کہاں سے آ گئی اس کی نسبت اہلِ بیعت کی طرف ہے اس نسبت کی بنا پر اس میں شفا آئی ہے سالوات پڑھئیے گا محمد و آلِ محمد آپ غور کریں پیغمبر اکرم کو شفا ملی اس چادر کے ذریعے سے آپ نے محسوس کیا وہ نبی جو کائنات کو حیات بخشنے آیا ہے آج ضرورت پر درِ سیدہ پر گئی نبی ہر ضرورت پر درِ سیدہ پر جا کر بتا رہے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی ایسا در ہے جو امت کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے تو وہ درِ فاطمہ ہے اور درِ سیدہ ہے لیکن آج دنیا اسی در سے دور ہے سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی ہے کتنا عظمت والا یہ دروازہ ہے جس میں فاطمہ رہ رہی ہیں آخری جملہ مسائب زیادہ پڑھنا ہے چونکہ جلوس نکلنا ہے مسائب زیادہ پڑھنا ہے اس لئے میں فضائل تھوڑا سا کم کروں گا سلوات پڑھئے محمد و آلِ محمد سلوات پڑھے محمد سمجھیں کہ بطولِ حضرہ ہیں کیا سمجھیں کہ جنابِ سیدہ ہیں کیا ہمارے وقت کا امام امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں فی ابنت رسول اللہ لی اسوطن حسنہ ہمارے لئے رسول کی بیٹی کی سیرت نمونہ عمل ہے اب جملہ کہوں پوری کائنات جس کے سیرت پر چلے اسے اہلِ بیت کہتے ہیں اہلِ بیت جس کی سیرت پر چلے اسے سیدہِ طاہرہ کہتے ہیں اسے فاطمہ زہرہ کہتے ہیں عظمت کیا ہے بتاؤں آپ روایت سن لیجئے روایت میں یہ ہے کہ جنابِ سیدہ جب میدانِ محشر میں جائیں گی سنیے گا جنابِ سیدہ جب میدانِ محشر میں جائیں گی دروازہِ جنت پر جا کر کھڑی ہو جائیں گی اپنا مرتبہ پہچانے فقر کریں اپنے نصیب پر کہ ہمارے ہاتھ میں دامنِ اہلِ بیت ہے جنابِ سیدہ درِ جنت پر جا کر کھڑی ہوں گی آوازِ قدرت آئے گی جنت میں آپ تشریف لے جائیں گی جنابِ سیدہ کہیں گی میں چاہتی ہوں کہ اہلِ محشر کے نزدیک میرا مرتبہ واضح ہو میں ہوں کیا اہلِ محشر کے نزدیک میرا مرتبہ واضح ہو جائے کہ میں ہوں کیا آواز آئے گی کیا چاہتی ہیں کہ جتنے میرے اپنے ہیں جب تک وہ جنت میں نہیں جائیں گے میں نہیں جاؤں گی محمولی بات ہے جتنے میرے اپنے ہیں جب تک وہ جنت میں نہیں جائیں گے میں نہیں جاؤں گی آوازِ قدرت آئے گی آپ جسے چاہیں لے کر جنت میں جائیں نہیں آپ متوجہ نہیں جسے چاہیں لے کر جنت میں جائیں روایت کہتی ہے یہ روایت کا جملہ ہے روایت کہتی ہے جیسے مرغا دانے کو چنتا ہے نا میدانِ معیشر میں اسی طریقے سے جنابِ سیدہ اپنے شیعوں کو چن لیں گی آگے جملہ کو اس کے بعد اب جب جنت میں جانے کی باری آئے گی نا تو وہ جو جنہیں جنابِ سیدہ چنیں گی فقر کریں اور دعا کریں کہ پروردگار ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں کہ ہم جنابِ سیدہ کے چنندہ لوگوں میں ہوں پھر اب وہ جا کے دروازے جنت پہ کھڑے ہو جائیں گے وہ جو شیعہ مقصود شیعہ ہیں وہ جا کے دروازے جنت پہ کھڑے ہو جائیں گے اب کیا بات ہے کا پروردگار آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم چونکہ سیدہ کے منتخب بندے ہیں لہٰذا ہمارا مرتبہ اہلِ محشر پہ واضح ہو جائے توجہ کریں ہمارا مرتبہ اہلِ محشر پہ واضح ہو جائے کیا چاہتے ہو کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے اپنے لوگ ہیں ہم انہیں بھی ساتھ میں جنت میں لے جائیں آوازِ قدرت آئی تم بھی جسے چاہو جنت میں لے جاؤ اس لیے کہ تم انتخابِ سیدہ ہو نہیں آپ گوھر کریں تم انتخابِ فاطمہ ہو تم انتخابِ سیدہ ہو جسے چاہو جنت میں لے کر جاؤ اب وہ ہم اور آپ کی باری ہوگی اور ہم اور آپ اس میں سے انتخاب کریں گے اچھا یہ مجلس میں ہمارے بغل میں بیٹھتے تھے یہ جلوس میں ہمارے ساتھ تھے یہ جشن میں ہمارے ساتھ آیا کرتے تھے اگر کسی وجہ سے یہ نہیں جا رہے تو اب ہم لے کر جائیں گے ہم توجہ کر رہے ہیں یہ کس کی بنا پر مرتبہ میدانِ محشر میں ملے گا بطولِ عزرہ کی بنا پر سیدہِ طاہرہ کی بنا پر آواز کیا آئے گی غزو افسارِکم اہلِ محشر اپنی آنکھیں بند کر لو کیوں رسول کی بیٹی آ رہی ہے ہو گئی مجلس میں نے کہا آج مسائب زیادہ پڑھنا تھا جلوس بھی نکلنا ہے وقت کا بھی خیال لکھنا ہے غزو افسارِکم آنکھیں بند کر لو کیوں رسول کی بیٹی آ رہی ہے روایت کہتی ہے اہلِ محشر کو حکم ہوگا آنکھیں بند کر لو فاطمہ آ رہی ہے میں یہی پر چیخ مار کے رونے کا جی چاہ رہا ہے کہ ایک تو محشر ہے جہاں محشر والوں سے کہا جا رہا ہے آنکھیں بند کرو فاطمہ آ رہی ہے اور ایک شام کا بازار ہے جہاں بازار والوں سے کہا جا رہا ہے تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو علیہ و بطول کی بیٹیاں ننگے سر لائی جا رہے ہیں خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے سوائے غم اہلِ بیت کے غمائے غم سیدہ سلام اللہ علیہ وسلم جہاں سے مسائب ختم ہوا تھا وہ وہی سے آگے بڑھا دو جو اگل پچھلی مجلس میں تھے دروازہ جل چکا پسلی ٹوٹ چکی ہاتھوں پر کولے کا نشان پڑ چکا فاطمہ اپنے بابا کو رو چکی اسے پڑھا جا چکا ہے علی غسل دے چکے جہاں تک پڑ چکے اب یہاں سے آگے اور غسل دے کر چیخ مار کے رو چکے اب وسیعت تھی کہ جنازہ رات میں دفن کیا جائے وہ کیا وسیعت تھی کسی کو خبر نہ ہونے پائے مجھے انصاف سے بتائیں اگر کسی کی ماں یا باپ مر جائے تو بچے چیخ مار کے روتے ہیں نہیں روتے ہیں لیکن عزیزانِ گرامی آپ محسوس کریں چونکہ جناب سیدہ نے وسیعت کی تھی کہ کسی کو خبر نہ ہو بچے رونا بھی چاہتے ہیں تو چیخ دبا کے رو رہے ہیں اپنی ماں پر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو خبر ہو جائے ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے ماں یا باپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بیٹے اور بیٹیوں کو جنازے پر لے جایا جاتا ہے آخری دیدار کر لو آخری دیدار کر لو یہاں بھی جناب سیدہ کا جنازہ رکھا ہوا ہے بچوں کو بلایا گیا آخری دیدار کر لو آخری دیدار کر لو روایت کہتی ہے زہنب آئی ماں کا آخری دیدار کیا امہ گلسوم آئی ماں کا آخری دیدار کیا امام حسن آئے ماں کا آخری دیدار کیا حسین آئے پائچی کھڑے ہو گئے اور تھوڑی دیر کے بعد بیٹھنے کے بعد اپنے رخصار کو ماں کے تلووں سے بلا امہ خدا حافظ اے امہ جا رہی ہے نانا کو میرا سلام کہیے گا اور کہیے گا حسین یتیم ہو گیا نانا کو سلام کہیے گا اور کہیے گا حسین یتیم ہو گیا جیسے ہی یہ لفظ کہا نا حسین یتیم ہو گیا روایت کہتی ہے بندے کفن ٹوٹا دو ہاتھ برامت ہوئے آجا میرے کربلائی لال حسین میری آگوش سے لگ جا روایت کہتی ہے کہ امام حسین ماں کے گلے لگ گئے رخصارے پہ رخصارہ رکھ کے بین کرنے لگے امہ خدا حافظ امہ خدا حافظ رونے کا اتنا گرب تھا گریہ ایسا تھا کہ روایت کہہ رہی ہے کہ ملائکہ نازل ہوئے اور علی سے کہا علی حسین کو فاطمہ سے یالک کر لو ورنہ ملائکہ میں کوہرام برپا ہو جائے گا علی آگے پڑھے اب یہ لکھا تو نہیں ہے لیکن ہوا یہی ہوگا علی آگے پڑھے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا کہ جب ماں باپ کے جنازے پر بچے گر جاتے ہیں تو چاہنے والے آگے پڑھتے ہیں آرام سے شانہ پکڑتے ہیں اور اٹھا دیتے ہیں مجھے پتہ نہیں کیسے جملہ سنیں گے آپ صحابہ اولاد ہیں میں جملہ کہنے جا رہا ہوں ہمارے ہاں ہوتا ہے نا آرام سے علی آگے پڑھے ہوں گے دونوں ہاتھ سے حسین کا شانہ پکڑا ہوگا اور کہا ہوگا حسین گھبراہو نہیں ہم ہے نا اتمنان سے اٹھا لیا ہوگا ہاں ہاں جس کے وارث ہوتے ہیں ان بچوں کو ماں باپ کے جنازے سے اتمنان سے اٹھایا جاتا ہے ہائے رس سکینہ کی غربات جب سکینہ کو اس کے بابا کے جنازے سے اٹھایا گیا تو اتمنان سے نہیں تماجے مار کے گھڑکیا جائے کے آپ کی آوازیں گریہ بلند ہیں خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کریں کوئی غم نہ دے شب شہادت ہے جناب سیدہ ہے ماتم کرنے کی شب ہے آج علی تنہا ہو گئے آج حسنین یتیم ہو گئے آج زینب و امی کلسوم بغیر ماں کی ہو گئی جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا دس دو جملے رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا لے جا کے اختلاف ہے بعض جنت البقی میں بعض مسجد النبوی میں ممبر کے پاس دفن کر دیا گیا سب سے مظلوم ترین جنازہ جس میں دفن میں تین آدمی تھے علی امام حسن امام حسین اس کے بعد دفن کرنے کے بعد روایت کہتی ہے علی قبر پر بیٹھ گئے اور خوب روئے خوب روئے اتنا روئے کہ قبر سیدہ آزموں سے تر ہو گئی مجھے پتا نہیں کیسے جملہ سنیں گے اتنا روئے کہ قبر سیدہ آزموں سے تر ہو گئی میں نے بس یہ روایت دو جگہ دیکھی ہے جہاں پر رونے والا اتنا رویا ہے کہ قبر آزموں سے تر ہو گئی ایک تو علی قبر سیدہ پر اتنا روئے کہ قبر آزموں سے تر ہو گئی دوسرے حسین قبر علی اصغر پر اتنا روئے کہ قبر آزموں سے تر ہو گئی وسیعت کے مطابق علی روز قرآن پڑھتے ہیں روز قرآن پڑھتے ہیں علماء کہتے ہیں کہ ایک دن علی قبر فاطمہ پر قرآن پڑھ رہے تھے اچانک قبر میں زلزلہ آیا آواز تھی رسول کی بیٹھی قبر میں زلزلہ کیوں آیا خیریت تو ہے کہ علی قرآن بند کر کے جلدی سے گھر جائیے بی بی گھر کیوں جاؤ کہ میرا کربلائی لال حسین نیند سے اٹھ کے پانی مانگ رہا ہے کوئی پانی پلانے والا نہیں ہے علی فورا جائیے گھر پہ پانی پلائیے علی گئے پانی پلائیا ہاتھوں کو جوڑوں گا اے بی بی آج علیہ حسین کو پانی مل گیا ارے کل کربلہ میں کیا ہوگا جب یہی حسین تین دن کا بھوگا پیاسا ایک کچھرہ آپ کے لئے پریشان ہوگا کوئی نہ ہوگا جو حسین کو ایک کچھرہ پانی پلائے حسین پیاسا شہید ہو جائے گا سِعَالَمُ اللَّذِينَا زَلَمُوا اَيَّامٌ قَلْبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهَ فَإِنَّا إِلَيِّ رَاجِعُونَ رزن بِقَزَائِ وَتَسْلِيمَا لِعَمْ بِ